اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سب ٹھٹا کے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں آج میں سیٹپ میں موجود ہوں آج کا ہمارا ٹاسک ہے جی ہم نے کیجز کی سپائی کرنی ہے آج کیجز میں آپ کو دخواہتا ہوں یہ دیکھیں یار یقین کریں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اب یہ کیج ہے نا یہ دیکھیں ساری گاند نیچے اندر دیکھیں آپ بلکل اندر جو انسا بہترین کیج ہے یہ دیکھیں یہ بلکل زبردست کیج ہے ساری گاند نیچے یار یقین کرو کر یہ لکڑی والے کیج ہوتے ہیں یہاں پہ تو بڑی عذاب بن جانا تھا ٹینشن بن جانا ہی ہفتے بعد صفائی کرنی پڑھنی تھی تو یہ بڑا زبردست معاملہ ہو گیا یہ دیکھو یہ میں نے پیل گیا اب ساری اس کی ڈروپنگ یہاں پہ کٹی ہوئی بھی ہے اور یہ دیکھو اندر سے بہترین محول ہے یار میں کہتا ہوں کہ یہ آئیرن کیج لگا لو آپ تو مزا آجاتا ہے آج ہم اندر سے اس کی سفائی بہترین کریں گے ساری ٹریز بہترین نکالیں گے اب یہ نیچے دیکھو ذرا یہ نیچے کتنی گھنٹ ہوئی بھی ہے یہ سارے جو اوپن پھیر رہے ہیں نا یہاں دیکھو یہ اوپر جو ان سے یہ ساری ان کی یہ نیچے ڈروپنگ بہترین ساری تو یہ آج انشاءاللہ یہ سفائیس ہوئی کرنی ہے وہ نیچے تک ساری آپ دیکھ رہے ہو تو یہ ہم نے آج اپنے کبوتروں کی سفائی کرنی ہے ان کو ذرا بہترین قسم کا محول دینا ہے ہم نے سفائی کر کے ان کو ٹینشن کر دیں گے ٹریز بغیرہ ہم نکالیں گے ٹریز نکال کے ہم نے لے کے جانے باہر سکریپر کے ساتھ اس کی سفائی کرنی ہے یہ نیچے والا جو صحیح حصہ ہے سارا اس کو بھی سکریپر کے ساتھ ہم سفائی کریں گے اور میں کہتا ہوں اپنے نیچے چپس لگی ہوئی ہے بہترین زبردہ سمول ہے ابھی جو جو سا اوپن پھر رہے ہیں کبوتر بغیرہ ان کو ہم نے جب پیر لگ جائیں گے جب یہ پیر بغیرہ فائنل ہو جائیں گے جو ایکسٹر پیس ہوں گے وہ نکال کے میں دوسرے باہر والے کیج میں لے جاؤں گا وہاں پہ میں نے اپنے بڑز بغیرہ رکھ لینا ہے جو ایکسٹر ہیں ٹھیک ہے جو دوسرے روم کے اندر بڑے ہونا ہے یہاں پہ ٹوٹل جو سیٹ اپ ہوگا وہ پورے کا پورا یہاں پہ کیج بے کیج سسٹم ہوگا اوپر سے میں نے سفائی رہا کر دینے کی جس کی نیچے سساری سفائی کر کے یہاں پہ بیٹھ کے آپ روٹی کھالو ناشتہ کر لو جو مرضی کرو ساپ سترہ محول بنا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک سٹول میں نے رکھا ہوا ہے یہ سٹول ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ جو سا اوپر والا کیج ہے نا جیسے یہ کیج کی ہائیڈ ہے جب ہم نے چڑھنا ہوں یہ دیکھیں یہ میں چڑھ گیا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کے سامنے ہے جی اب میں اوپر چڑھ گئے ہوں اور یہاں سے آپ اپنے کیج کے اندر جیسے مرضی جو مرضی کریں اپنے بریڈ شک کرنی ہے ہم نے یہاں سے ایک وغیرہ اٹھا کے اپنے بریڈ وغیرہ چک کریں ٹھیک ہے اپنے پیر کو دیکھیں پیر ہیلتی ایکٹیو ہے ہے پانی چیک کرنے دانا چیک کرنے اب یہ پانی والے برتن لگے ہوئے ہے یہ چینج ہو جانے یہاں پہ آ جانے ہیں دوسرے والے برتن جو ان سے 500 ml ڈرنکر باہر لگتا ہے وہ لگا دیں یہاں پہ 500 ml ڈرنکر میں نے کیوں نہیں لگایا ہوگا یہاں پہ ڈرنکر ابھی اس لیے نہیں لگایا ہوگا کہ یہاں پہ جو سا ہے نا یہogyہ پریندیں پھر رہے ہیں نا یہ چھلانگیں مارتے ہیں اب یہ جو سا ٹو ہول سفٹ لگا ہے نا یہ سلائیڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ سلائیڈ ہے تو یہاں پہ جب بیٹھتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں جب ڈرنکر یہاں پہ لگا ہوگا نا ڈرنکر کے اوپر بیٹھیں گے وہ ڈرنکر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیچے گر جگہ کلیپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اب کلیپ وہ اتنا کوئی ٹائٹ نہیں ہوتا اس کا بھی جگار لگا رہے ہیں ہم کلیپ کا ہم نے جگار لگا لینا ہے اور پھر جیسے مرضی بیٹھیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو کلیپ جب لگ جائیں گے ہم نے ڈرنکر وغیرہ لگا دینا ہے میں کہتا ہوں کہ ممی ڈیڈی مہول ہے اور یہاں پہ جونسہ ہے نا بسکلی یہ جونسہ یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں جو اس کے مین مین جونسی اس کے یہ سپورٹ ہے نا یہ سپورٹ نہیں کہہ جائے تو یہ جونسہ اس کا انگل ہے اس کے اوپر ہم نے کروا رہنا ہے ریڈ کلر ٹھیک ہے میری پوری کوشش ہے کہ ریڈ کلر کروائیں تاکہ بلیک یلو اور ریڈ کا کمبینیشن بن جائے گا بہترین قسم کا مہول بن جائے گا جی ابھی کرنے لگے ہیں جی ہم صفائی بھی کر رہے ہیں یہاں سے آپ کو صفائی کرنے کے بعد کھاتے ہیں پاپو شاپو مہول بنا لیتے ہیں سوئے بھائی کبوتر اڑ گیا یار یار ویڈیو بنا اگر دیکھ لو بے شایدی ہو ادھر آ جردی ہو او اچھا بچے اب یار خورمی کیا اگر یہ یار یار میں اندر بیٹھا کام کر رہا تھا مجھے نا کبوتر کو اڑنے کی واز آئی اچھا میں جیسے باہر آ وہ باہر 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 کیج پہ بیٹھ گیا وہ دکھو یار پھر میں آیا باہر ادھر سے نا لکڑی رینے کے لیے گیا تو میں نے اس کو یہاں سے لکڑی سے ہٹایا تو وہ بیٹھا یار یہ اتنی اونچی تو اڑتے ہی نہیں ہیں یہ یار قسم سے پتہ نہیں کیسے اڑ گیا یار میں نے وہ ہلکی سے سوٹی کے دروازہ کھلا تو دیکھو دروازہ کھلا اس میں سے نکل گیا ہے وہ دکھو لو لو یہ یہاں سے یہ نکل گیا ابھی میں یہاں سے ان کے چیک کر رہا تھا یار یہ تو نقصان ہو گیا بھئی صحیح بات ہے آپ پھر اس کو پکڑنا بھائی جا بھائی جا بھائی جا بھائی جا پکڑ اس کو ہے یہ پھرینڈ تقریبا یہ پیس ہو گا کم سے کاما کوئی سات آٹھ ڈا روی کا نقصان ہے جی اگر یہ اڑ گیا یار سو بھائی میرسے نہیں پکڑا جائے مجھے ڈر لگا اڑنا جائے کی ترے یار آپ پہ آجو یار سچی نہیں پکڑا جائے مجھے ڈر لگا بھائی نقصان ہو جائے جلدی آجو نکلے 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 بھائی نکسان سے بچائیں چلو 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 بھائی 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 جی اگر اس نے یہاں سے چلانگ مار دی تو نیچے کا سین بھی دخوا جاتا ہوں ہے شاوشے چونک میں گیا بھائی جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے خرمی پکڑ پکڑ وہ تیاری کر رہا ہے پکڑ لے نکلے نا جائے بھائی نا جائے نکلے نا ہمارا شہزادہ پکڑا گیا ہے یہ دیکھیں یہ کوالٹی چک کریں اس کی بہترین پیس ہے تقریباً یہ ہے ساتھ گلی کے اندر سانس چڑ گیا ہے بھائی بہت گبراد ہو گئی تھی وہ نقصان ہو جاتا پیس ضائع ہو جانا تھا پیر ضائع ہو جانا تھا اس کے ساتھ جو فیمیل ہے وہ بچاری کیلی رہ جانی تھی پھر جا کے کسی سے ہمیں فیمیل لے کرنی پڑنی تھی تو بھائی یہ بڑا پیارا پیس ہے اپنا تو یہ بچ گیا ہے آپ یقین کریں بہت ٹینشن بن گئی آج کی صفائش فائی میرا خیال ہے رہ گئی ہے تو ابھی یہ ہے کہ آپ کی طرف پارٹی بن گئی ہے آپ نے پارٹی دینی ہے پیس پکڑنے کی خوشی ہے ٹھیک ہے تو لیں پھرینڈ آج کا بلاغ ختم کرتے ہیں پر شکر ہے کہ یہ پیس پکڑا گیا ہے جی اگر ابھی یہ اڑ جاتا نیچے چل جاتا یہ دیکھیں دوبارہ دکھائیں نیچے کا سچویشن وہ سامنے والا پلاٹ دکھائیں اگر وہاں پہ بیٹھ جاتا وہاں سے کوئی رستانی اوپر جانے کا ٹھیک ہے نیچے گر جاتا نیچے دیکھیں نیچے پوری مارکیٹ ہے ایک منٹ میں کسی نے پکڑ کے لے جانا تھا ٹھیک ہے تو ابھی شکر ہے جی اللہ کا بہت بہت حسان ہے بچہ تو ہو گئی ہے تو ابھی چلتے ہیں جی نیچے اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولوگ میں فیمان اللہ اللہ حافظ